لیکن یہ باتیں بھی ضروری ہیں کہ سرور کائنات میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہر روز جمعہ کوئی بھی شخص پورے قہب کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرتا ہے تو بروز محشر پروردگار عالم اس کو ایک خاص درجہ ہے نائب فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے ترام میں اظہار نے تاقید کرمائی ہے سورہ قہب کی تلاوت کی اور اس سے زیادہ کیا فضیلت ہو سکتی ہے اس سورے کی کہ آپ اکثر باب مسائب میں زاکرین سے سماعت فرماتے ہیں کہ سر مظلوم کربلا نے نوک نیزہ کے اوپر کہ اگر قرآن کریم کے کسی سورے کا تلاوت کیلئے انتخاب کیا تو وہ قرآن کریم کا سورہ قہبی اس کا کیا سبب تھا کہ فرزند رسول سکلین نے سورہ قہبی کا انتخاب کیا تلاوت کی کبھی آپ نے زابیہ سے بھی گور کیا اگر آپ سورہ قہب کی تلاوت فرمائیں تو اس میں اصحاب قہب کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کریم اصحاب قہب کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کے خلاف قیام کیا حالانکہ وہ اقلیت میں تھے حالانکہ بادشاہ کے ساتھ تخت تھا، تاٹھ تھا، خوش تھی، اکثریت تھی اصحاب قہب اقلیت میں تھے لیکن انہوں نے بادشاہ وقت کے ظلم و بربریت کے خلاف اقدام کیا قیام کیا جناب موسیٰ اور جناب خیل کا تذکرہ اسی سورے میں موجود اور شاید سر مظلوم کربلا نے نوک نیزہ سے سورہ قہب کی تلاوت کر کے بتایا کہ جس طرح سے اصحاب قہب نے اپنے وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کے خلاف قیام کیا تھا اقلیت میں ہونے کے باوجود اسی طرح سے ہم نے بھی فوج کثیر کے مقابلے میں ظالم و جابر بادشاہ کے خلاف اقلیت میں ہونے کے باوجود قیام کیا اقنار اصحاب اسی سورہ قیف کی ان سٹھویں آیت کی تلاوت کے شرف میں نے حاصل کیا ہے جس میں قرآن کریم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ان بستیوں کو ان آبادیوں کو ان قریوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھو کہ جن پر بسنے والے انسانوں نے جب سرکشی کی جب ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا تو ہم نے ان کی کرتنوں پر اپنا عذاب نازل کرتا اور پوری کی پوری بستیاں تباہ و برباد ہوئے ان کی خلاکت کے لئے ہم نے ایک میاد مقرر کر دی اب آپ کو صاحبِ نیج البلاغہ کی بیٹی ثانی زہرہ کے اس جمعے کی قدر کر دی جائے جو آپ نے دربار شام میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا تھا کہ یزید تو جس کو اقترار سمجھ رہا ہے تُو جس کو حکومت سمجھ رہا ہے وہ درست محلت ہے محلت جس کو تُو اقترار اور حکومت سمجھ رہا ہے وہ پروردگارِ عالم نے تُس کو محلت دی وہ میاد ہے جس دن وہ میاد مقررًا ختم ہو جائے گی تو تُو عذابِ الٰہی سے پچھ نہیں پائے گا ایک نعرِ سلوات اللہ 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 رہ گئی ضرم و بربریت کی تاریخ جیسے ہی تاریخِ بشریت کا اس روحِ زمین پر آداز ہوا وہی سے ظلم و بربریت تُبھی آداز ہوا جس وقت اس روحِ زمین کی آبادی صرف چار افراد پر مستمد تھی ایک نبیِ خدا ہے ایک وہ خادی ہے جس کو پروردگارِ عالم نے روحِ زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے ایک جنابِ ہوا ہیں اور نبیِ خدا کے دو فرزند ہیں ایک کا نام حابیل ہے ایک کا نام قابیل ہے صاحبانِ نظر تشریف فرما ہے تمام تفصیلات آپ کے پیشے نگاہ ہیں اور اسی وقت چونکہ حابیل کی جانب اللہ کے نبی کا اللہ کے خلیفہ کا ایک خاص رد و کرم تھا جس کے نتیجے میں قابیل کے دل میں رشق و حسد پیدا ہوا اور اس نے حابیل سے کہا کہ بابا جان جو تمہاری جانب کافی ملتفلت ہیں اس بات کا کیسے پتہ لگایا جائے کہ پروردگار کس سے زیادہ محبت کرتا ہے اور دونوں بھائیوں میں یہ تیہ ہوا کہ بارگاہ ہلاہی میں قربانیاں پیش کی جائیں اور جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم اس سے محبت کرتا ہے دونوں بھائیوں نے بارگاہ ہلاہی میں قربانیاں رکھیں تب صحیحی بات ہے مجھے نہیں عرض کرنا ہے ایک یہ قربانی قبول ہو گئی ایک یہ قربانی مسترد ہو گئی اب قابیل یہ قربانی کا مسترد ہونا تھا کہ اس کے دل میں جو رشق و حسد کا جذبہ تھا وہ اپنی آخری منظر پر پہنچ گیا قرآن نے اس کی مفتگو کو نقل کیا ہے اور رشق و حسد کا جذبہ یہاں تک پہنچا یہاں تک پہنچا کہ اس روح زمین پر پہلا قتل الرومہ ہوں گے پہلا ظلم و بروریت کا مظاہرہ ہو گیا ہمارے اور آپ کے ساتھویں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے ایک عیسائی عالم نے سوال کیا کہ یہ فرمائیے کہ اس دنیا کی ایک تہائی آبادی کب ختم ہو گئی امام نے فرمایا کہ تو اپنے سوال کو پہلے درست کر دنیا کی ایک تہائی آبادی نہیں ایک چوتھائی آبادی ختم ہو گئی دیکھنا ہے سرواز پھر آپ نے پورا واقعہ تفصیلات کے ساتھ بیانتا ہے تو یہ ظلم و بربریت کا پہلا واقعہ تھا جو تاریخ بشریت میں رنما ہوا لیکن اس پہلے قتل اور پہلے ظلم کے نتیجے میں جو جناب آدم کی سیرت سامنے آتا ہے میں تفصیلات سے قطع نظر اپنے موضوع کی جانب آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جناب آدم کو جیسے ہی قتل حابیل کی اطلاع ملی اور قابیل نے چونکہ قاتل کا ظالم کا یہ نزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے قتل اور ظلم کی نشانیوں کو مٹانا چاہتا ہے چھپانا چاہتا ہے قابیل نے ایک گڑھا بسولت قبل کھودا اور اس میں حابیل کو دفن کر دیا جناب آدم کو اطلاع ہوں جناب آدم نے دو عمل انجام دیئے سب سے پہلے قبر حابیل پر آئے اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ قبر حابیل آنسوں سے تر ہو گئی یہ پہلا عمل دوسرا عمل یہ انجام دیا کہ قاتل حابیل جو خود ان کا فرزن تھا اس پر لانت کی جناب آدم کی سیرت یہ ملی کہ اگر کوئی مظلوم قتل کر دیا جائے تو مظلوم پر گریہ کرنا چاہیے اور ظالم پر لانت کرنا چاہیے جانے اللہ آج جو دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ کربلا کے مظلوموں پر گریہ کیوں کرتے ہیں تو مظلوموں پر گریہ کرنا سیرت جناب آدم ہم قاتلان حسین پر جو لانت کرتے ہیں اس قاتل جواز سیرت جناب آدم سے ملتا ہے یہ سیرت جناب آدم ہے کہ قاتل پر ظالم پر لانت کی جائے جناب آدم صلوات اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ تاریخ بشریت اور آگے بڑھی جناب نو کا زمان آیا جناب نو کو حکم ہوا نوجوانی کے عالم میں کہ اعلان نبوت کی جناب نو نے اعلان نبوت کیا اب اس سماج اور سوسائیٹی کے فضل جن کا اعترام بہت تھا اس سوسائیٹی میں ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ہم اس کو نبی مان لیں گے اس نوجوان کو تو اس کا اعترام ہم پر واجب ہو جائے تو کچھ گذرگوں نے اپنے اعترام کو بجانے کے مقصد سے جناب نو کی نبوت سے مخالفت کی اور جرم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لے جناب نو کے اوپر اور اس وقت اس سماج کے افراد اتنے مظالم کرتے اتنے مظالم کرتے پتھروں کی بارش کی جاتی کہ جناب نو کا جس ان پتھروں میں ڈھک جائے ہیں اور اس کے بعد ملک آتا مخلمین آتے پتھروں کو اٹھاتے جناب نو کے زخموں پر اپنے پروں کو مس کرتے جناب نو کو شفا ہوتی اور دوسرے دن پھر اسی جذبہ خلوج کے ساتھ تبلیغ دین کے لئے نکل پڑتے ہیں جناب نو کا جذبہ بتا رہا ہے صاحبان حق ظلم و قربریت سے کبھی مرور نہیں ہوتے لہا امہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور ایک منزل وہ بھی آئی کہ جناب نو نے عذاب کے لئے دعا دو اپنے پرورددار ہوا ہے مجد نبی کچھ مٹی کے برطن بنائی ہے جناب نو نے مٹی کے برطن بنایا پھر حکم ہوا کہے میرے نبی ان برطنوں کو توڑ دوں جناب نو نے بارگاہ الائی میں ہاتھوں کو پلند کیا ہے پروردگار ان برطنوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے میں ان کو کیسے اپنے ہاتھوں سے توڑ دوں حکم پروردگار ہوا ہے میرے نبی تم نے جن مٹی کے برطنوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا انہیں توڑنے میں تمہارا دل تو پڑا ہے میں تو اس پوری کائنات کا خالی ہوں میں اپنے بندوں پر اتنی جلدی عذاب کیسے نازل کرتوں ایک نعوی صلوات اور اس کے بعد امت کے مظالم بڑھتے رہے جناب نوح دعا کرتے پھر جبریل آئے چند قرمے کے پیج لے کر آئے ان کو حکم پروردگار سے زمین میں نصب کیا ان سے درخت نکلے تیار ہوئے پھر جناب نوح نے دعا کی پہ در پہ سات مرتبہ ان قرمے کے درختوں کو جناب نوح نے بویا اور ان درختوں سے پھل آئے تب جناب نوح کو حکم ہوا کہ اب آپ ان درختوں کو کاٹ کر کشتی تیار کیجئے اور اب بھی اپنی امت کو آواز دیجئے کہ دیکھو عذاب آنے والا ہے اس قشتی پر سوار ہو جاؤ جو اس قشتی پر سوار ہوگا وہی نجات پائے گا باقی سب ہلاک ہو جائیں گے ایک نعرے سوال جو اس قشتی جناب نوح کی قشتی تیار کیجئے جنگ صاحبان ایمان اس قشتی جناب نوح پر سوار ہوگا ایک تنور سے پانی اولنا شروع کیا آسمان سے پانی کی پارش شروع ہو گئی صرف وہی صاحبان ایمان محفوظ رہ سکے جو قشتی جناب نوح پر سوار ہو گئے باقی سارے لوگ ہلاک ہو گئے اب آپ سمجھے کہ سربڑے کائنات نے کیوں ارشاد فرمایا کہ میرے اہلِ بیت کی مثال صفینہ نوح کی جو ان سے مطمسک ہوگا وہ نجات پائے گا جو اس قشتی کو چھوڑ دے گا وہ ہلاک ہو جائے وہ قشتی نوح روان دوان ہے ساری دنیا میں پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور ایسے عالم میں ایک مقام پر جب یہ قشتی پہنچی تو قشتی دھوار میں آ گئی اب قشتی ہجکولے لینے لگی ان صاحبان ایمان نے جناب نوح سے عرص کیا کہ نبی خدا آپ نے تو کہا تھا جب یہ جو افراد اس قشتی پر سوار ہو جائیں گے وہ نجات پائیں گے وہ ہلاک نہیں ہوں گے اب تو ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے جناب نوح نے بارکہ ہلاہی میں دعا کی حکم پروردگار سے روح علمین آئے روح علمین نے عرض کیا ہے نبی خدا پروردگار کہتا ہے کہ اس وقت آپ کی پشتی اس مقام سے اس سرزمین کے اوپر سے گزر رہی ہے اور اس زمین سے جو بھی نبی یا ولی خدا گزرے گا اس کو امتحانات سے گزرنا پڑے گا اور پورے واقعات کربلا روح العمین بیان کر رہے ہیں کہ سرزمین کربلا پر پہلی یا دوسری مجلس ہو گئی کہ میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ اس سے کب جب جناب آدم کا گزر سرزمین کربلا سے ہوا تھا تو ایک مرتبہ جناب آدم کو ٹھوکر لگی آپ کے پیر کے انگوٹھے سے خون جاری ہوا آپ نے بارکہ الائی میں دعا کی کہ پروردگارہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی حکم بروردگارہ ہوائے میرے نبی تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی لیکن تم اس سرزمین سے مزر رہے ہو کہ جہاں ہمارے آخرے نبی کا نوازہ تین دن کا بھوکا اور تیہ سر کشتی نو کے اوپر روح العمین مجلس حسین کو خطاب کر رہے ہیں جناب نو بھی گلیا کر رہے ہیں اصحاب جناب نو بھی گلیا کر رہے ہیں بس میں نے آپ کی ذہمت تمام کی سنا آپ نے کہ جب کشتی جناب نو سرزمین کربلا کے اوپر سے گزری تو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا لیکن جس وقت کشتی اہل بیت سرزمین کربلا پر آئی ایسا نہیں تھا کہ پانی نایاب تھا نہر پرات موجہ مار رہا تھا لیکن اس کے باوجود پانی کے اوپر پہرے بٹھا دیئے گئے تھے کہ پانی بھوڑے اور اونٹوں تک کو سیر کر کے پلایا جا رہا تھا لیکن فاطمہ زہرہ جن کے مہر میں نہر پرات تھا ان کے دھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اندرش اندرش کی صدایں برند کر رہے تھے ازادارو جس وقت کشتی اہل بیت سرزمین کربلا پر پہنکی ازادارو امام مظلوم کی سوالی تر بڑا خود بخود رکھ گیا اور امام حسین نے پہ در پہ سوالی بدلی لیکن پوش بڑا آگے نہ پڑھا ایک مرتبہ امام حسین نے دریافت کرنا شروع کیا اس قریے کے لوگوں کو بھلایا دریافت کرنا شروع کیا لوگوں نے سرزمین کربلا کے نام بتانے شروع کیا کسی نے کہا مولا اس سرزمین کو غازریہ کہتے ہیں کسی نے کہا اس سرزمین کو نینوہ کہتے ہیں کسی نے کہا اس سرزمین کو شد پرات کہتے ہیں ازادارو اگر کسی شخص نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے فرزم رسول اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں بسید آواز کا بلند ہونا تھا کہ امام حسین سواری اسے سرزمین کربلا کو تشریف دیائے اور آوازی بھئیہ پاس اب ہمارا سفر تمام ہوا ہم اس زمین کے لئے خلق کیے گئے ہیں اور یہ زمین ہمارے لئے خلق کی گئی ہے ہمارے خیمیں یہی نصد کیے جائیں گے عزاداروں ہماریاں ہماریوں سے بیویوں نے اترنا شروع کیا خیمیں نصد کیے جانے لگے ایک مرتبہ ثانی زہرہ آگے بڑھی اے بھئیہ حسین اے بھئیہ حسین اس زہرہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے امام حسین فرماتے ہیں کہ اے بہن تم نے آواز نہ کھو جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے مادرے گرامی نے اپنے مرکت کو سوڑ دیا ہے ہمارے کافلے کے ساتھ ساتھ ہیں امام حسین نے سرزمین کربلا کو خریدا اور ایک مرتبہ پھر پھر یہ ست کے حوالے کر دیا کہ دیکھو یہاں پر ہماری کچھ قبریں تعمیر ہوگی اور باقی زمین پر تم ذراعت کرنا لیکن بس اتنا کرم کرنا کہ جب ہمارے ظاہر ہماری قبر کی زیارت کرنے آئے ستون کے آبودانے کا خیال رکھنا سنا آپ نے کہ امام حسین کو اپنی قبر کی تعمیر کا کتنا خیال تھا لیکن ملائین نے اپنے کچھ تہائے نجیس کو تو دفن گیا لیکن فرزم سے رسول اللہ ان کے عزا و انسار کے لاشوں کو بے گوسلو کفن چلتی ہوئی ریت پر چھوڑ کر کوفے کی جانب نوانہ ہو گئے شاید یہی وجہ تھی کہ گیار بھی محرم کو چبلنیا سیرو کا لٹا ہوا کافلا اس جانب سے لے جایا گیا کہ جدھر بہتر لاشے بے گوسلو کفن پڑے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ سانیے سہرہ کی نگاہ جناب عابد بیمار کے چہرے پر کہیں آواز دیئے بیٹا سیدہ سجاد میں تمہارا کیا عالم دیکھ رہی ہوں سیدہ سجاد عرض کرتے ہیں بھٹی اممہ کیونہ میرا یہ عالم ہو کہ جس کا جوان لازمتا ہو اس کے بابا کا اللہ شاہ بے گوسلو کفن پڑا ہوا ہے اور بیٹا کس قدر مجبور ہے کہ اپنے باپ کو وصلوں کا فن بھی نہیں دے سکتا ہاتھوں میں ہت کریاں پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار تو پیروں میں بھی نہیں دے سکتا مجھے 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 مجھے